دو صلاة لائق تعظیم و تکریم جمید حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی و مرتبت حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایزہ مسلم ہمارا دو طرح کا رشتہ ہے ایک وہ رشتہ ہے کہ جس میں ہم ساری مخلوق کے ساتھ برابر ہیں اور ایک وہ رشتہ ہے جو ساری کائنات کی ساری مخلوقات سے ہمیں افضل بناتا ہے ایک رشتہ ہے رب کی ذات کے ساتھ ہمارا یہ کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے ایک یہ رشتہ ہے اور دوسرا رشتہ اس کی ذات کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس رب کے محبوب کے امد ہیں یقیناً ان میں سے جو پہلا رشتہ میں نے ارز کیا وہ سب میں برابر ہے ہندو سے کہ یہودی حیسائی مرزائی وہ بھی اس کے بندے ہیں اور ہم بھی اس کے بندے ہیں اور یہ جو دوسرا رشتہ ہم لے کے آئے اس رشتے نے ہمیں سب سے بلندر کر دی ہے یہی بات ہے کہ ہم اپنا تعارف اسی رشتے سے کروانا پسند کرتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو ربِ قدیر کے محبوب کے امد ہیں ایک اوالہ سمات فرمالیں اور ایک روایہ کر اس کو سننا قیامت کا دن ہوگا attention please میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کل ہانڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی لائنز ہوں گی سبیں ہوں گی قیامت کی کتنی؟ ایک سو بیس سبیں قیامت اچھا صاحب کب قیامت کو ہوں گی قیامت کے دن ایک سو بیس سبیں بنے گی ایک سو بیس میرے نبی نے قیامت کے اس منظر کو کب بیان کیا؟ صدیوں پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کو کل کا علم نہیں بتائیے یہ جہالت نہیں دور کیا ہے کل کو چھوڑ میرا نبی قیامت کی سبیں گن کے بتا رہا ہے کہ ایک سو بیس اچھا ایک سو بیس سبیں بن لیں حضور فرماتے ہیں کہ کون میں سے جو فرسٹ ایٹی لائنز ہوں گی فرسٹ ایٹی سبیں ہوں گی اسی سبیں پہلی حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کی سبحان اللہ اور میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرت میں ناز کروں گا میں فخر کروں گا اور باقی ساروں کی ملا کر چالیس سفیں ہوں گی میری امت کی اسی باقیوں کی چالیس ذرا سوچئے کہ آگر وہ اسی سفیں بندوں سے ہی تو پوری ہوں گی یہ جو آج ایک کلچر بنا ہے کہ وہ ادھر سے نکل گیا وہ فلانا کافر ہو گیا وہ ایسا مشرق ہو گیا یار اگر سوچے بندہ کہ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ میں نے یا رسول اللہ کہہ دیا میں نکل گیا اس نے یا علی کہہ دیا وہ نکل گیا اس نے یا غوث آزم کہہ دیا وہ نکل گیا دو ذرا خود بتائیے کہ جب اتنی اتنی بات سے فلانے فاتح کیا وہ نکل گیا جنازے کے بعد دعا کی وہ نکل گیا میراد کیا وہ نکل گیا بتائیے وہ اسی صفحے کے ذکر ہی ہو اس تو سوچنا ہے لیکن ہوگا بڑا عجیب سا منظر اسی صفحے بنی ہیں تو ایک حضور کا امتی کسی پرابلم نا جانے کیا ہوگا وہ لیٹ ہو جائے گا تاخیر ہو جائے گی اس اللہ اکبر وہ صفحوں کو بھلانتا ہو آگے بڑھ رہا ہوگا صفوں کو پھلانگتا ہوا وہ آگے گھر رہا ہوگا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی صفوں کے قریب سے گھر رہا ہوگا تو جناب حضرت موسیٰ کی امت کا ولی اسے پکڑ کے بیٹھا لے گا ادھر بیٹھ آگے مت جاؤ میں اب کا ولی ہوں میں ادھر بیٹھا ہوں تو بھی ادھر بیٹھ جاؤ وہ ادھر ہی رک جائے گا اتنے میں مالک کونین کی طرف سے اعلان ہوگا اوہ بوسیٰ کی امت کے ولی اسے آگے آنے دے اسے تُو نے کیوں روک لیا ہوئے اسے آگے بڑھنے دے وہ عرض کرے گا پروردکار یہ تو عام آدمی ہے میں تیرا ولی ہوں میں تیرا پیانا ہوں یہ کنے گان آدمی ہے یہ مجھ سے آگے کیسے جا سکتا ہے مالک کونین جواب دے گا اوہ میں موسیٰ کی امت کے ولی آج یہ جو صفحے میں نے بنائی ہے یہ عبادت تو ریاست کی وجہ سے نہیں یہ صفحے نسبت کی وجہ سے بنی ہے بے شک تُو میرا ولی ہے وہ تجھے رتبار تمہیں عالی عطا کروں گا یہ بے شک گنے گار ہے لیکن یہ آگے بڑھیں گا اس لیے کہ اس کی زبا پہ کلمہ میں محبوب محمد کا ہے مارے رسال مارے حیدری گرامی و مرتبت حاضرین و سامیر اللہ رب پولیس کا کلم ہے اس مالک کی مہربانی ہے اگر ہم سر سجدے میں ڈال کے ساری زندگی رب کا شکر ادا کرتے رہے تو صرف جو ایک کلمہ میں وہ یسر آیا ہے ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے اسی لیے کہنے والا کہتا ہے جسے مل گیا ایک میں لیوالے قداما اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو تھکانہ ملا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں حضور کے ممت اور اصل میں کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے دو چیزیں انہیں مست ہیں اس کا اچھا عقیدہ اور اس کا اچھا عمل اگر اچھا عقیدہ ہے عمل نہیں تب بھی کمہ حق و کامیابی ممکن نہیں اور اگر اچھا عقیدہ نہیں عمل اچھا ہے پھر تو سیرسلی کامیابی ممکن بڑی عجیب بات شاید آپ کے سمجھ میں نائم یہ ابھی پکنی کی آپ نے عقیدہ اس طرح ضروری ہے جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اگر ایک آدمی ایک سو رکعتیں ہنڈرڈ رکعت وہ نیت کر لے تیلا وقت چھوٹا شکاں اس نے نہیں کیا وضو نہیں کیا یا وضو کیا صرف پاؤں نہیں دھوئے یا پاؤں دھوئے مساہ نہیں کیا ارے یار ایسے ہی تو چھوڑا ہے کب بے شک ایسے چھوڑا ہے لیکن اباتک میری کرنی ہے جیسے میں نے بتایا اس میں بیسے کرنا ہے حیرامی اور مرتبت حاضرین شریعت عقل کے تابے نہیں ہے عقل شریعت کے تابے ہے لہذا سنیے کہ جب وضو نہیں یا صرف ایک وضو کا رکن نہیں تو سو رکعت اٹھا کے اوپے ماری جائے اسی طرح عمل سے پہلے عقیدہ مست ہے اگر عقیدہ نہیں تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے ہمارے عقابرین نبی پاک سے لے کے آج تک وہ سب سے پہلا زور دیتے ہیں عقیدے کہ عقیدہ ہو اور عقیدے کی بنیان کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں اور مسلم کہتے ہی اسے ہیں کہ جو سلنڈر کر جائے مسلم تسلیم سے ہے مسلم تسلیم کرنے والا یعنی اپنا سر اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے سامنے جھکانے والا مسلم مین اس کے مسلم مین سنڈر کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی جو رب اور اس کے رسول نے کہہ دیا یہ عقل کا ترازو لے کر نہیں بیٹھے کیسے ممکن یہ کیسے جب نبی اور خدا کا نام آجائے وہاں ایسے کیسے جیسے کہ چپٹر کلوز کر دے وہاں سر جھکا اسی لیے تو مسلمان اللہ لہذا اسلام کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہیں کہ ہم اپنی عقل کو شریعت کے سامنے قربان کریں ہم اپنی عقل کو شریعت کے سامنے بلکل اس کا درادہ بند کر کے بیٹھ جائیں جب رب نے کہہ دیا کہ زہر پہ تُو نے چار پڑھنی ہے تو چار پڑھنی ہے اثر پہ چار پڑھنی ہے تو چار پڑھنی ہے یہاں سے اگر جناب آپ سو مائلز دور نکل گئے یہ ففٹی سیون مائلز آپ دور نکل گئے بولا دو پڑھنی ہے یا اللہ میں تو فریش ہوں عقل نہیں فریش ہے وہ اتنی جگہ ہے یہاں گر ہے پڑھنی ہے تُو نے دو پڑھنی ہے حضراتِ گرامی تم ہم مسلم ہیں اور جو قرآن و سنت نے ہم بتایا اس کے سامنے جب ہمارا سر جھکے گا تب ہم ہنڈرڈ پرسنٹ مسلم ہوں گے آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی آئیے مبارکہ تلاوت کیے اور میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں اور ایک سوچ دینا چاہتا ہوں کاش کہ وہ سوچ اگر ہمارے اندر آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا حضرات ایک سوچ تو ہر مسلم میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ وہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے آئیز کی ضرورت نہیں ہے جس کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے وہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے انہو اس سمی البسیر اب میں اور آپ یہاں کل کا پٹھاری کھول کے بیٹھ جائیں وہ کیسے کہا لا تدرق الابصار ہوا یدرق الابصار تیری بسارت و بصیرت میں اتنی پاور نہیں کہ وہ میری ذات کا احاطہ کرے میری پاور ہے کہ میں تجھ اپنے احاطے میں سے ہوں تو مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہے احساس اور یقیناً یہ احساس ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھنے والے کے لیے بڑا اہم ہے اور اس کا ہے اچھا یہاں ویسے تو جمعے پہ ہم لوگ دھمادار تکاریر اور خطابات سنتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کلمے سے بنتے ہیں یہ ویسے مجھے لازک پہ بولنا چاہئے but no problem ابھی بھی بول جائیں تاکہ بعض والوں کو یہ تو پتہ رہے نا کہ ہم لیٹ آئے تو کچھ تو کھویا ہے اگر وہ سن سکیں تو انہیں یہ تو ہو نا کہ کچھ تو ہمارا لاؤک ہوا ہے نا تو سنیئے آپ کلمہ پڑھتے ہیں بھئی ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں تو نماز کے تو فرائض آگئے لیکن بتاؤ کلمہ کے کتنے فرض ہیں اللہ 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 بھئی ہم بڑے ہوگئے اسی اسی ستر ستر سال ہماری عمرے ہوگئے ہیں اور بقول آپ کے کہ آپ نے ملک گئی چھوڑیا دنیا گئی چھوڑی ایک ملک سے دوسرے آپ پورے بھئی انٹرنیشنل بھئی بھئی کلمہ کے فرض کتنے تو سنیئے کلمہ کے چار فرض ہیں ایک فرض کلمہ کا لائف میں ون ٹائم زبان سے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھیں جب کوئی کہے کہ پڑھ کلمہ تو فرض ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کئی دفعہ میں کلمہ پڑھ کیا پڑھا بھئی نا 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 فرض ہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب پوچھو بھئی کیوں پڑھے ہیں دو فرض ہو گئے تیسرا جب کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنا کلمہ تیبہ جو کلمہ اسلام ہے اس کا تیسرا فرض ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ تو ساتھ ملا کے پڑھنا لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ فرض ہے اور چوتھا فرض ہے کلمہ کا چوتھا وہ ہے کہ جب کوئی کفر بک رہا ہو اور آپ میں اتنی پاور نہیں کہ آپ اس کفر کو اپنی زبان سے یہ ہاتھ سے روکیں وہ آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ اپنا کلمہ پڑھ کے اعلان کرنے میں مومیں اللہ کتنے فرض آگے تو کوئی آج کے جمعہ کا گفت آپ کے لئے ہی ہے کہ ہم نے جناب کلمہ کے چار فرض سیکھ لئے اور یہی بہت بڑی بات ہے اور یہ بھی حدیث سننیں ایک شکس ساری رات عبادت اور رہازت میں لگا رہے ہم لوگ تو جناب اپنا مامود ہم نے بنایا نا کہ جمعہ والے دن اس دن جانا جب خطیب صاحب آگ خطبہ پڑھ رہے ہوں گے وہاں جانا اپنا ٹوپی پھینکنا خیر ادھر کا تو ٹوپی لے کے آتے ہیں پاکستان میں ہی ہوتا ہے جناب کیا ٹھینکی ہو چلے بڑے نماز پڑھ لیو وہاں وہاں نے جمعہ پا دی سنیے ہیں یہ جو بضائے ہم لوگ سمجھتے ہیں جی کہ علماء کی خطاب سنو یار چھوڑو یار مولوی کی روزی باتیں تو سنتے ہیں ارے آپ مولوی سے رہنے ہیں آپ نے کوئی تنہا نبی کی عدیث ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جو ساری رات عبادت اور رہازت میں مشغول ہے اور ایک شخص ایسا ہے ایک آدمی ایسا ہے جو دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے فرمایا وہ ایک مسئلہ سیکھنے والا ایک طرف ساری رات کی عبادت کرنے والا ایک طرف عجر میں یہ مسئلہ سیکھنے والا بڑھ جاتا ہے تو جب آپ جمعہ والے دن جب بھی تشریف لائیں اور علماء کی باتیں سنیں کوئی ایک نہیں آپ بیسیوں مسائل سیکھتے ہیں آپ مولوی کے چہرہ دیکھنے کی نیت نہ کریں نا آپ دین سیکھنے کا جذبہ رکھیں بتائی گیا کتنا سواب ہمیں ملے تو خیر میں پھر اپنے منوان کی طرف آ رہا ہوں ایک چیز ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور میں اور آپ پہ سنی اور جب لفظیں سنی آیا کرے تو یہ سر بیچے کر بھی نہیں ہے سبحان اللہ سان تھا کہ اس لیے کہ حل سنت پہ جماعت اس شخص کو کہتے ہیں سنی اسے کہتے ہیں جس کے دامن پہ کسی کی بید بھی قدام اگر اسے کہ